نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے دلی کے سیاتھی کلیارے میں جاری ہے جنگ آمنے سامنے ہیں دلی کے مکھے منتری اور اوپرا جیبال پہلے فائلوں کو لے کر ہوئی دونوں تگجوں میں فائٹ اور اب افسروں کی ستیناتی پر چھڑی ہے لڑائی نظیب کے بہانے کیندر سے جنگ چھیڑ رہے ہیں کیجریوال پچھلے چار دن سے ہم لوگ سنگھرچ کر رہے ہیں لیکن نریندر موڈی سرکار دلی کی سرکار کو فیل کرانا چاہتی ہے کیندر نے بھی کھول دیا ہے کیجریوال کے خلاف موڈچا دلی اور کن سرکار کے بھی شروع ہو چکا ہے آروپ پرتیاروپ کا دور کیا چنین ہوئی سرکار کو فیصلے دینے کا حق نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو سرکار کام کیسے کرے گی جس طرح سے کھجریوال سرکار بات کر رہے ہیں اسے لوگوں کے مند میں کتنا غلط میسیج گیا ہے کیا یہ جانتے ہیں کیا موکہ دیکھ وفقشی نتاؤ نے بھی کادہ ہے کیجریوال سرکار پر نشانہ ایک افسر کے اوپر ایسے آروپ لگانا ٹھیک نہیں ہے دونوں کے دونوں آروپ پرتیاروپ کے بیچ میں بیوروکریٹس ڈیمورلائز ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایگو پریسٹریش کا مسئلہ لیفٹین گورنر کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں کیندر اور ڈلی سرکار کے بیچ بڑھتی جا رہی ہے تقرار دیکھئے کیجری، کیجری اور کلا ڈلی میں مکھی سچیو کے تیناتی کو لے کر مکھی منتری ارویند کیجریوال اور اوپراج جپال نجیب جنگ کے بیچ ٹھن گئی ہے کیجریوال کا اروپی ہے کہ کاریکاری مکھی سچیو شکونترا گیملن کی بجلی کمپنیوں سے ساٹھ گاٹ ہے وہیں کیجریوال پر پوروطر کے محلہ آفسر کا چرہ ترہنن کرنے کا اروپ مڑھا ہے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ اوپراج جپال کیندر کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اور بی جے پی کیا دعوی یہ ہے کہ کیجریوال ڈلی میں تانہ شاہی چلانا چاہتے ہیں ستر میں سے سرسر سی جیتنے والی عام آدمی پارٹی کے نیتا ارون کیجریوال نے شپت لینے کے بعد ڈلی کی جنتا کو بھروسہ دیا تھا کہ وہ اور ان کے نیتا اہنکار سے دور رہیں گے لیکن کہتے ہیں نا کہ ستہ کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے جنتا کو کیے وادے کو پورا کرنے کے بجائے سرکار اور کیجریوال ہر دن کسی نہ کسی ویواد میں اُلچتے نظر آ رہے ہیں تازہ ویواد میں ڈلی کے مکھے منتری کیجریوال اور ال جی نجیب جنگ آمنے سامنے ہیں ڈلی کے مکھے سچیو جب دس دنوں کی چھٹی پر گئے تو پراجیپال نجیب جنگ نے اوجا سچیو شکونتلا گیملین کو کاریوہاک مکھے سچیو نکت کر دیا اس بابت نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے پرمک سچیو انندو مجھومدار کو کیجریوال نے وہاں سے ہٹا دیا ان کے سادیش کو پراجیپال نے نرست کر دیا اب کیجریوال نے گیملین پر پاور کمکیوں سے سانٹھ گاٹ کا سنسنی خیز الزام جوڑا ہے ارون کے جیوال اس سرکار پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں جو اب تک ان کی ہی سرکار میں کام کر رہی تھی جب نجیب جنگ نے ان کی تینا تھی کاریوہاک مکھے سچیو کے طور پر کی تب جا کر وہ سرعام الزام لگانے لگے ان کے اس بیان سے کنڈری گھری راجی منتری آگو بولا ہیں انہوں نے کیجریوال کو شکونتلا پر لگائے آروپ سابق کرنے کی چناؤتی بھی دی ہے کیجریوال اور اس کا سرکار کے منتری لوگوں نے جس حساب سے جو کیریکٹر ایسیسینیشن کا کام کیا ہے اس سے ہمارے وہاں کے سیویل سوسائیٹی میں اور وہاں کے عام جنتہ لوگوں میں کافی دکھی ہے کیجریوال اور نجیب جنگ کے بیچ جاریس تنہتنی میں دلی کی جنتہ پس رہی ہے افسروں کے بیچ بھرم کی ستھی ہے اس طرح کی تنہتنی سے دلی کا پرشاسن تھپ ہونی کے آشرم کا پیدا ہو گئی ہے بیجیوال نے کیجریوال کے اس قدم کو سستا کی بھوک قرار دیتے ہوئے اسے تانہ شاہی قرار دیا ہے ادھر کانگریسز پوری بیواد کو اصل مدے سے دھیان بھٹکانے کی تگڑم قرار دے رہی ہے ان تمام آلوشناوں کے بیچ آم آدمی پارٹی چونی ہوئی سرکار کا مدہ اچھالنا چاہتی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ چونی ہوئی سرکار کو اپنی پسند کا افسر چننے کا حق ہے ان کا دعویٰ ہے کہ LG چونی ہوئی سرکار کو بائی پاس نہیں کر سکتی ہے ویوادوں کی اس بوانڈر میں دلی کے اصلی مدے کہیں گم ہو گئے ہیں بیورو ریپورٹ آئی بیئن سیون آنے والے دنوں میں یہ سمویدھانک سنکٹ اور گہراتہ ہی نظر آ رہا ہے اور اب آئیے بات کرتے ہیں دلی کی ایک اور چونکانے والی گھٹنا کی جہاں راجن نگر میں ایک ریسترہ میں ہوئی مٹھ بھیڑ کو لے کر دلی پولیس سوالوں کے گھیری میں آ گئی ہے مٹھ بھیڑ میں مارے گئے منوج وششت کے گھر والوں نے دلی پولیس پر ہتیا کا آروپ لگایا ہے اور یہ کہہ کہ اس ماملے کی سی بی آئی جانچ کی جانی چاہیے جب تک سی بی آئی جانچ کی خوشنا نہیں کی جائے گی تب تک وہ منوج کے شب کا انتیم سنسکار نہیں کریں گے وہیں دلی پولیس مٹھ بھیڑ کو سہی ٹھہر آ رہی ہے دلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ منوج کا انکاؤنٹر پورو نیوجت نہیں تھا بلکہ منوج نے پسٹول نکالی اس کے جواب میں اس نے کاروائی کی ہے ڈھگی اور جالسازی کا کتھت آروپی منوج وششت مارا جا چکا ہے دلی کی تیز ترار سپیشل سیل کے جوانوں نے اسے راجندہ نگر کے ایک مشہور ریسترہ میں ڈھیر کر دیا لیکن اب یہی انکاؤنٹر دلی پولیس کے گلے کی ہٹی بن گیا ہے ڈلی پولیس انکاؤنٹر پر اٹھ رہے سوالوں سے گھر گئی ہے پولیس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مٹویٹ سنی اوجت نہیں تھی اور منوج کے پسٹول نکالنے کے بعد بچاو میں اسے گولی مارنی پڑی لبیوار کو پورے دن دلی پولیس کی کئی ٹی میں منوج وششت کا کرمینل بیک گراؤنڈ کھنگالنے میں جھوٹی رہی پولیس کے مطابق منوج پر دلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور مہاراشت میں دھوکہ دھڑی اور چیک باؤنس کے پچاس سے زیادہ ماملے ہیں دو معاملوں میں اسے بھگوڑا گھوشت کیا جا چکا تھا اور پولیس کو کافی دنوں سے اس کی تلاش تھی پولیس کے مطابق منوج اس کی پتنی، اس کے بھائی اور اس کے سسر کو دوہزار دو میں مین پاور ریکٹ میں گرفتار کیا گیا تھا پولیس کے مطابق شنیوار رات خریب سات بجے اسے سوچنا ملی کہ وہ راجندہ نگر کے ساغر رتنا ریسترہ میں کاروباری میٹنگ کے لیے آنے والا ہے اس سوچنا کے آدھار پر سپیشل سیل کا انسپیکٹر ریسترہ میں پہنچ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے باقی ساتھی ریسترہ کے نیچے اس کے اشارے کا انتظار کرنے لگے قریب آٹھ بجے منوج ریسترہ میں پہنچا اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اس ٹیبل پر اس کے ساتھ تین مہیلائیں اور دو پورش بھی بیٹھ گئے پولیس کے مطابق منوج کی پہچان کرنے کے بعد انسپیکٹر نے اپنے ساتھیوں کو اوپر بلا لیا لیکن منوج ساتھ چلنے کی بجائے ان سے علچ پڑا پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد منوج نے اپنی پوائنٹ 32 بور کی لائسنسی بسٹل نکالی اور گولی چلا دی جواب میں ایک سب انسپیکٹر نے بھی گولی چلائی جو منوج کے سر میں لگی اس کے بعد منوج کا اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مرت گوشت کر دیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ پوری گھٹنا سلسلے وار طریقے سے ریسترہ میں لگے پانچ سی سی ٹی وی کیمروں میں خید ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ انکانڈر کے استیتھی منوج و سشٹ کے گولی چلانے کی وجہ سے ہوئی لیکن پولیس کے دعویٰ کے سچائی پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سارے سوالوں کے جواب سی سی ٹی وی میں خید ہیں اور سی سی ٹی وی کوٹ میں کھولا جائے گا منوج کے گھر والوں نے کھل کر دلی پولیس پر اس کی حتیہ کاروپ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ منوج کے خلاف ایسا کوئی کیس درج نہیں تھا کہ اسے سر میں گولی ماری جائے میں جوڈیشل انکواری چاہتی ہوں میری پردان منطری جی سر یہی ریکویسٹ ہے کہ میں جوڈیشل انکواری چاہتی ہوں میرے کو انصاف چاہیے میری دو چھوٹی چھوٹی بچیاں سب ختم کر دیا میرے انہوں کو نہیں منوج وششت مٹویڑ کانٹ پر اٹھ رہے سوالوں کے بیچ رویوار کو دلی پولیس نے میڈیا سے دوری بنائے رکھی دلی پولیس چھپ ہے ادھر منوج کے گھر والے انصاف کی گوہار لے کر کہ اندر سرکار سے لے کر دلی سرکار تک ہر دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں ابیشیک کمار اور عمیت پانڈے کے ساتھ آلوک ورما دلی آئی بین سیون یہاں یہ مہتپورڈ ہے کہ دلی پولیس کی تھیوری میں کئی کمیاں اُبھر کر سامنے آئی ہیں منوج کا پریوار تھوڑی دیر پہلے آئی بین سیون سے بات بھی کر رہا تھا اور اس نے کئی دعوے کیے ہیں کہ پولیس کیوں کہاں کہاں جھوٹ بول رہی ہے دلی پولیس کا جہاں تک سوال ہے وہ ریسترہ کے سی سی ٹی وی کی دلیل دے رہی ہے لیکن سی سی ٹی وی فٹیج کو ریلیز نہیں کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ساری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہے اس کے بعد منوج کی گھر والے دلی کے مکھے منتری عربین کیجریوال سے ملے کیجریوال نے انہیں پوری مدد کا بھروسہ دیا ہے منوج وششت باگپت کے پاولا گاؤں کا رہنے والا تھا اس کی پتنی پریانکا وششت نے 2010 میں باگپت وارڈ نمبر 16 سے بی ایس پی کا ٹکٹ پر زیلا پنچائے صدرسے کا چناؤ جیتا تھا لیکن صدرسیتہ کی شپت آج تک نہیں لی منوج دیش بھکت سرینا نام کا ایک ٹرسٹ بھی چلا تھا منوج کے کئی بڑے نتاؤں سے بھی اچھے رشتے تھے اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے دھت اس کی ہتیا کی گئی ہے پولیس کو کبھی کانون پتا ہے کہ پولیس کو پہلی فائرنگ ایئر میں کرنی ہوتی ہے دن شیکن پاؤں میں تو سیدھا ان کے سر پہ کیوں ماری گئی اور اس کے علاوہ چار پولیسوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے جب تو چار پولیس والے مطلب کے آٹھ دس ویکتی کے برابر ہوتے ہیں پولیس آفیسرز تو انہوں نے پسٹل کیسے نکال لی اس بیچ دلی پولیس نے منوز مٹھ بھیڑ کانڈ کی جانچ علاقے کی پولیس کو سوپ دی ہے راجیندر ڈگر پولیس نے ساگر اتنا رشترہ کی سی سی ٹی وی فوڈیز زبط کر لی ہے ساتھ مٹھ بھیڑ کے دوران رشترہ میں موجود لوگوں کے بیان درج کرنے کی کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے لیکن اس مٹھ بھیڑ پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جلسازی کے آروپی کو پکڑنے کے لیے سپیشل سیل نے ہتھیار بند تیاری کیوں کی سپیشل سیل کو ککھات بدماشو اور آتنکیوں کو پکڑنے کا ذمہ سوپا گیا ہے تو پھر وہ منوز کی گرفتاری کے لیے بیچائن کیوں تھی سپیشل سیل کو بھیڑ بھار میں آروپیوں کو پکڑنے کا پرشکشن دیا جاتا ہے لیکن شنیمار کو اس پرشکشن کا استعمال کیوں نہیں ہوا ساگر اتنا ریسرہ سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور پولیس والے چھے تھے پھر بھی منوز کو دبوسنے میں ناکام کیوں رہی جب انسپیکٹر نے منوز کے کندے پر ہاتھ رکھا اسی سمیں اسے ریوالور کی نوک پر کیوں نہیں لیا ریوالور دیکھنے کے بعد شاید منوز پیسٹل نکالنے کی ہمت نہیں کر پاتا ان سوالوں کے جواب میں پولیس کا ترک ہے کہ ہتھیار بند تیاری نہیں کی گئی بلکہ سپیشل سیل ہتھیار رکھ کر چلتی ہے بھگوڑا پراجیوں کو پکڑنے کے لیے دلی پولیس میں وشیس پروچسان کا پرادھان ہے مارنے کی نیت ہوتی تو ساگر اتنا ریسرہ کا چناؤں نہیں کیا جاتا سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سوچنے کا موقع نہیں ملا منوز کو ریوالور کی نوک پر لیتے تو ریسرہ میں افراد تفریم مت جاتی دلی پولیس کا کہنا ہے کہ ریسرہ کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب کچھ ساف ہو جائے گا وہی منوز کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اگر دوشی پولیس والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو وہ آتمدہ کر لیں گے اب شیخ کمار اور امید پانڈے کے ساتھ الوک ورما دلی آئی بی این سیویر اب بات پردھان منطری کی چین کے بعد پردھان منطری نریندر موڈی مونگولیا میں تھے آج وہاں پہنچنے پر راج کے سمان کے ساتھ ان کا سواگت کیا گیا پردھان منطری چمید سکان بلیگ نے پردھان منطری موڈی کا سٹیٹ پلیس میں سواگت کیا اور باقاعدہ ایک گھوڑا گفٹ کیا پردھان منطری موڈی نے باقاعدہ مونگولین پارمپرک ڈریس پہنی جس کو مینی نادم کہتے اور مونگولیا میں وہاں کے وادیانتر مورین خور کو بجانے کی بھی وہاں پہ کوشش کی پی ایم جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے الگ انداز سے چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں اس کی چرچہ ہوتی ہے جب وہ جاپان گئے تب ان کا ڈرم بجانا خاصا سرکھیوں میں رہا چین کے پردھان منطری کے ساتھ ان کی سیلفی کو اب تک کی سب سے طاقتور سیلفی کہا جاتا ہے اس کے بعد منگولیا میں وہاں کا پارمپرک وادی یندر مورین خور بجا کر انہوں نے سب کو چونکا دیا اتنا ہی نہیں پی ایم موڈی نے رویوار کو منگولیا میں مشہور نادم محصو میں بھی حصہ لیا جس میں وہ وہاں کی پارمپرک ڈریس میں نظر آئے ساتھ ہی سومو ریسلنگ میچ دیکھنے کے بعد پی ایم نے تیر اندازی میں ہاتھ آزمایا اور گھڑ سواری بھی دیکھی ویسٹ کارکرم کے باوجود پی ایم موڈی نے کمیونٹی ریسپشن میں لوگوں کو سمبودھت بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ منگولیا کے لوگ سوری نمسکار کر رہے ہیں تین دیشوں کی یاترہ میں منگولیا پی ایم موڈی کا دوسرا پڑاو ہے وہ منگولیا جانے والے پہلے پردان منتری ہیں منگولیا میں لوگتنطر کی پچیسویں سالگرہ کے اعتیاسک موقع پر انہوں نے وہاں کی سمسط کو بھی سمبودھت کیا مانگولیا کی سنسط کو سمبودھت کرنے سے پہلے دونوں دیشوں کے بیچ چودہ سمجھوتے ہوئے اس کے تحت بھارت نے منگولیا کو ایک ارب ڈالر کی مدد کا اعلان کیا منگولیا میں ٹرین چلانے سائبر سرکشہ سینٹر بنانے میں بھارت مدد کرے گا سیما سرکشہ کی تحت دونوں دیش سنگت یدھا بھیاس کریں گے ہوای سیوا پشپالن ڈیری اور دوا کے شیطر میں قرار ہوئے سزایافتہ قیدیوں کے آپسی عدلہ بدلی کے لیے قرار ہوئے نوینطا مورجا راستوی سرکشہ پریشت کے بیچ سہیوک کا قرار ہوا منگولیا میں انڈو منگولیا فرینڈشپ سیکنڈری سکول کی ستھاپنا ہوگی ٹاٹا میموریل سینٹر اور منگولیا کے نیشنل کینسر سینٹر کے بیچ بھی قرار ہوا اتنا ہی نہیں پردان منتری نریندر موڈی نے منگولیا کی یونیورسٹی میں اٹرل بیہاری واج پہ یہ آئیٹریٹ ٹریننگ سینٹر کی نیش بھی رکھی یعنی لینڈ آف بلو سکائی پر بھارت نے تحفوں کی بارش کر دی کیونکہ پی ایم موڈی کی نظر میں بھارت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی کا اہم حصہ منگولیا ہے بیرو ریپورٹ آئی بی این سیون اور بیہار کے لیے ایک بڑی راجنیت ایک خبر کے اس بار چھٹ سے پہلے ہی ویدانسوا چناؤ ہو جائے گا چناؤ آئیوگ نے یہ کہا ہے کہ ستمبر سے اکتوبر کے بیچ راجی میں کبھی بھی چناؤ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد سے وہاں سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے بیہار میں اس بار ہونے والا ویدانسوا چناؤ کئی مائنوں میں الگ ہے مہتپون بھی ہے ایک طرف جہاں دو سیاسی دشمنوں سے دوست بنے نیتش اور لالو ہے تو دوسری اور پردھان منتری موڈی اور عمیت شاہک کی توفانی جوڑی ہے ابھی اسے سبھی دل اپنی اپنی جیت کا دعویٰ بھی کرنے لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوہزار دس میں ہوئے ویدانسوا چناؤ میں بی جی پی اور جی ڈیو نے مل کر چناؤ رہا تھا اس کے بعد جی ڈیو کو ایک سو پندرہ اور بی جی پی کو ایک کیانوی سیٹی آئی تھی وہیں آر جی ڈی کو صرف بائیس کانگریس کو اس سے بھی کم چار اور انہی کو گیارہ سیٹوں پر سفلتا ملی تھی بی جی پی ہر طرح سے تیار ہے ہم تو کل بھی اگر چناؤ ہو جائے تو اس کے لئے تیار ہے اور ہمارا جو گھٹ بندن ہے انڈیا گھٹ بندن جس میں سے رامیلہ سپاسوان سے اپندر کسوا ہمارے ساتھ ہے یہ گھٹ بندن ہر پرکار سے اور جدیو راجت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے جب بھی الیکشن ہوگا ہم لوگ جیتے گے جنتہ جس کے ساتھ رہتی ہے وہی جیتتا ہے دیٹ آگے پیچھے جو بی جے پی ہے ان کا بھی امید یہی ماجیہ جی ہے تو ماجی جی خود تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے وہ بی جے پی کا بھی بیڑا گر کریں گے اور چلتے چلتے آج کی ایک اور بڑی خبر پیٹرل اور ڈیزل کے بعد عام لوگوں کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ لگا ہے ڈلی میں سی این جی کے دام پیتالیس پیسے پرتکلوں بڑھ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ڈلی میں سی این جی 38 روپے پرتکلوں ملے گی نویڈا اور گریٹر نویڈا ساتھ ہی ساتھ گازی آباد میں بھی سی این جی پچاس پیسے پرتکلوں مہنگی ہوئی ہے یہاں آپ سی این جی 43 روپے 30 پیسے پرتکلوں ملے گی بڑی ہوئی دریں آج آدھی رات سے لاغو ہوں گی اس کے لئے وہاں پی این جی کے دام بھی بڑھا دیئے گئے ہیں ڈلی میں پی این جی کے دام 24 روپے 90 پیسے پرتکلوں سے بڑھا کر این جی 9 مجھے میں آجتہ